حضرت حضافہ بن یمان ایک صحابی تھے میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے ہیں مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حضافہ بن یمان کو دی تھی جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر حضرت حضافہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے ہیں نبی پاک نے بھی کچھ جنازہ نہیں پڑھے ترمیزی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغد رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے حضرت حضافہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری اجامتے کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی میں گھبرا کے اٹھا اتنی رات پہ کون آیا کہتے ہیں قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے تھے میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے کہنے لگے میں نہ امیر بن کے نہیں آیا تیرا ویر بن کے آیا امیر المومنین کی حصیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چار پائی پہ بٹھایا میں نے کہا حضور میں غریب آدمی میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں تو کہتے ہیں انہوں نے نہ مجھے ساتھ بٹھا لیا پھر میرا ہاتھ پکڑ دیا کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے عمر جھوٹ نہیں بولتا تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے کہا حضور جانتا ہوں کہا میں اس لقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نیرہ حضرت عضافہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا حضور پہ لیا نا مجھوائے مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں حضرت تمہیں فاروق فرمانے لگے باس سٹھ سال کا ہو گیا ہوں تری سٹھ میں چل رہا ہے داڑی سفید ہو گئی ہے پھل پک گیا اٹھ فریدہ ستیا داڑی آگئی پور اگا نیڑے آگئی پچھا رہ گیا دور اپنا اب قبر اشر کا معاملہ ساپ نظر آنے لگا ہے کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے وہ بھی مجھ سے راضی ہیں پر اضافہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں کہیں اوپر اوپر سے تو نہیں سارا کچھ حضرت عضافہ بن جمان کہتا ہے میں باپ کے مرنے پہ تنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا میں قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کرے تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکا یہ میں نے ضرور سنا